بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختلف ناظرین کرام صرف ایک لفظ کا وظیفہ چلتے پھرتے صرف ایک تصمیح میرے بھائیوں پڑھ لو پانسو کروڑ بھی مانگو تو اللہ کی ذات دینے پر قدرز رکھتی ہے آج ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یاد دکھئے گئے یہ قرآنی آیت رب کریم سے گناہوں کی بخشش کا رب کو منانے کا رب سے اپنی ہر بات منوانے کا بہترین ذریعہ ہے جو میری بہنیں جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی جو کہتے ہیں ہم بڑے بڑے وظیفہ پڑھ کے تھک چکے ہیں بڑے بڑے عمال بڑے بڑی تصمیحات کر کے تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی حاجات پوری نہیں ہوتی پھر بھی خواہشات پوری نہیں ہوتی گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو ان سے مہیں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جب آپ لاچار ہو جائیں بے بس ہو جائیں مجبور ہو جائیں جب آپ کو کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گے طریقے سے پڑھے گا مولا علی شریف خدا مشکل کنشا ایک بار اپنے دربار میں تشریف فرما تھی ایک صحابہ آئے آنکہ بتایا کہ میں بے روزدار ہوں روزدار نہیں ملتا دن رات محنت کرتا ہوں مولا علی نے فرمایا جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو رب کو راضی کرو ایک اور شخص آیا فرمایا رزق نہیں ہے بے اولاد بھی ہوں مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو ایک تیسر شخص آیا مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوا فرماتا ہے کہ اے مولا علی مشکل کنشا میرے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ تک نہیں ہوتا ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے مولا علی آپ کے پاس تین افراد آئے تینوں نے اپنے الگ الگ مسائل پیش کیے آپ نے تینوں کو توبہ کا کہا آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر بتایا تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے جب کبھی آپ بے بس ہو جائیں لاچار ہو جائیں مجبور ہو جائیں جب آپ کو کسی بھی طرف سے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہو جب ہر طرف سے ناکامی کا سامنا ہو ہر قدم پر رکاوٹ ہو بندشوں کا سامنا ہو تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے رب کریم سے اپنی گناہوں کی توبہ کیجئے رب کریم کو رازی کرنے کی کوشش کیجئے رب کریم کو منا لیجئے امر کا طریقہ کار بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے ویڈیو کو سکپ اور کارڈ کے دیکھنے والے کو اس وزیفے کا فائدہ نہ ہوگا اور جو آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے گا فقیر ہے تو بادشاہی نصیب ہوگی بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد مل جائے گی دنیا کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی تو جو کیجئے گئے اس کی وضاحت کچھ اس طریقے سے ہیں بعض اوقات انسان کے موز سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے کسی کو بورا بھلا کہہ دیتا ہے کچھ ایسا گناہ ہو جاتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور جب کوئی بندہ رب کریم کی پکڑ میں آ جاتا ہے جب کوئی بندہ رب کو نراز کر لیتا ہے یا جس بندے سے رب نراز ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کی کامیابی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی پھر آپ جالی پیروں فکیروں کے چکروں میں چلے جائیں آپ دیکھتے ہیں بہت سے مسلمان بہن بھائیوں کے جب مشکل وقت آتا ہے وہ جالی پیروں فکیروں کے چکروں میں پر جاتے ہیں لوگ ان کو بڑے بڑے حدیعہ دیتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ تک نہیں ہوتا اس لیے جب آپ پر کسی بھی طرح کا کوئی مزیسہ کسی بھی طرح کی دعا کسی بھی طرح کی محنت و مشکل سے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو ہر قدم پر ناکامی آپ کا مقدر ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ رب کی ذات آپ سے نراز ہے اور جس بندے سے رب کی ذات نراز ہو جاتی ہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کو کامیاب نہیں بنا سکتی اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے مشکلات چھوٹی ہوتی ہیں پریشانیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں ان کا حل بھی رب کی طرف سے ہے آپ نے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کو اپنی زندگی کا حساب بنا لینا ہے جو لوگ کئی سالوں سے بے اولاد بیٹھے ہیں بے اولادی کا خاتمہ کے لیے پڑھنے بے اولادی کے لیے بے حد آزمودہ عمل ہے بہت سے لوگ جو بے اولاد تھے بڑے بڑے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا لیکن اولاد نہ ہوئی لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم پڑھنے کی دیٹھی رب کریم نے نرینہ اور بہترین اولاد سے مالا مال فرمایا اس کے لیے اگر آپ بے روزگار ہیں گھر میں ایک وقت کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے تو یقین کیجئے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا یہ خاص حضیفہ پڑھیں کم از کم ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھنے کا معمور بنا لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بھاری مسئبت آ چکی ہے اچانا کوئی پریشانی کوئی مسئبت کوئی حادثہ کوئی بیماری کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آ چکا ہے تو گھر کے تمام افراد اکٹھے بیٹھ کے جترہ زیادہ ہو سکے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم کو پڑھئے گا یہ ہر مقصد میں کامیابی کا حال ہے میرے بھائیو آپ نے بہت سے وظائف پڑھے الحمدللہ میں نے بھی آپ کو بہت سے طاقتور وظائف آپ کے حوالے کیے لیکن اس وظیفے کے سامنے کوئی وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ جب رب راضی نہیں ہوگا تو طلافتیں کام نہیں آئیں گی وظائف قائم نہیں آئیں گے تسبیحات کام نہیں آئیں گی دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب رب نراز ہوتا ہے اور جب رب راضی ہوتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ اتنے سے پہلے فرشتے کامیابیاں لے کے آ جاتے ہیں اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج کے انسان کے ناکامے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش اٹھتی ہے تو ہم مسلے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ مولا کریم اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو تو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے ہمیں گاری چاہیے ہمیں دولت چاہیے ہمیں پیسہ چاہیے یہ چیزیں ہر انسان کی ضرورت ہے ہر انسان کی خواہش ہے لیکن کبھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے یہ کیجئے گا کہ مولا تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اس ذکر سے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور یقین کیجئے اللہ والوں نے بھی یہی وظیفہ پڑھے جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی یہی اللہ کے نام پڑھتے تھے قرآنی آیات پڑھتے تھے قرآنی تصویحات پڑھتے تھے قرآن مجید تب بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے اللہ کے نام تب بھی وہی تھے آج بھی وہی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے مانگنے کا طریقہ الگ تھا اور آج ہم نفسہ نفسی کے عالم میں ہیں ہم تصویحات تو پڑھتے ہیں لیکن صرف دل میں اپنی مراد کو رکھتے ہیں آج اس وظیفہ کے بعد آپ جو بھی وزیفہ کریں سب سے پہلے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ کی حبید کی خوشنودی کے لئے پڑھیں اس کے بعد اپنے مقصد کے لئے دعا کریں یقین کیجئے وظیفہ تصویحات کا مقصد رب کو منانا ہوتا ہے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کے بعد دعا مانگنا یہ مراد کے لئے اپنی حاجات کے لئے اپنی پریشانیوں کے لئے نام لینے کو دعا کہتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو ایک ایک نکتہ ایک ایک بات سمجھائی کہ آج ہماری تصویحات اور وظائف سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا تو خدارہ آج سے نیت کیجئے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں گے جب بھی کوئی تصویحات پڑھیں گے جب بھی کوئی عمال کریں گے سب سے پہلے رب کو راضی کرنے کے لئے رب کو منانے کے لئے رب کریم سے اپنے ہر بات منوانے کے لئے پڑھیں گے اور جب وظیفہ پڑھ کے فارغ ہو جائے آپ کا دل محسوس کرے گا کہ آپ رب کے قریب ہو چکے ہیں رب راضی ہو چکا ہے پھر آپ دعا میں انام کے طور پر جو بھی مانگیں گے جس حاجت کو مانگیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی میرے بھائیو آج انشاءاللہ اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ الالعظیم کے کامالات ایسے ایسے واقعات بھی بتاؤں گا کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی صرف اتنا کاموں گا جو وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ الالعظیم کا یو دستہ میرے کہنے پہ میرے بتائے گے ترکے سے پڑھ کے دیکھیں اللہ قریب نے چاہا تو کھلی آنکھوں سے موجزہ دیکھیں گے وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چلنگ پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چلنگ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چلنگ کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کیونکہ ایسے بہت سے بزائی بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسیس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے آپ یہ وضیفت کسی بھی بات پڑھ سکتے ہیں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جنہ کی کوئی قید ہے آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز زخر کے بعد پڑھ لیں نماز اثر کے بعد پڑھ لیں نماز مغرب یا عشقی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے اس کے علاوہ جب کبھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے پریشانی آئے مسئیبت آئے آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو فوری طور پر آپ نے استغفراللہ کا وزیفہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم کا وزیفہ پڑھ لینا ہے کرنا کیا ہے باوضو مسلے پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز وآلہ درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے ایک بات سواب کی نیا سے میرے صاحب پڑھلیں اللہم بارکتاں محمدین حتی علیہ السلام ایک بات ردو پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصود کی نیا کرنی ہے آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں آپ بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں آپ کرزدار ہیں کرز سے نجات کے لیے پڑھ لیں من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں یہ وزیفہ بے بسی سے لاچاری سے مجبوری سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے رات و رات تقدیر کے بند کالوں کو کھول دیتا ہے کھلی آنکھوں سے موجزات دکھا دیتا ہے اس لیے میری آپ سے ہاتھ جو کے گزارش ہے کہ اس عمل کو لا پرواہی میں مت کرنا یہ کامیابی کا ایسا راز ہے کہ جو اندہ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم کو پڑھتا ہے رب کعبہ کی قسم کبھی مشکل اس کے قریب سے نہیں گزرتی ہر قدم پر کامیاب ہو جاتا ہے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے آپ نے جودے پاک پڑھ لیا آپ نے مقصد کی نیئے پھر لی جو بھی آپ کے مقصد ہے پریشانی ہے مسئیبت ہے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجئے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم کا وظیفہ ہے اللہ کی قسم یہ آیت ہر کامیابی کا راز ہے اس آیت میں ہر کامیابی کا راز شکا ہے ہر مقصد میں کامیابی آسانی پرشانی اس نے نجات کے لیے ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم پڑھیں توجہ کیجئے گا اگر تو آپ بے اولاد ہیں روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک نماز مقرر کرنے ایک نماز مقرر کرنے کے بعد روزانہ سو بار یعنی کہ ایک تصویف لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم پڑھنا شروع کر دیں یقین کیجئے یہ تسلسل برقرار رکھنے سے چند دنوں کے اس عمل سے آپ کو بہت بڑی خوشکبری مل جائے گی وہ ڈاکٹرز کی مہنگی مہنگی عدویات کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی اس آئے سے رب کی ذات نرین اولاد بھی اتا فرمائے گی اگر آپ بے روزگار ہیں آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے کھانے کے کچھ نہیں چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے آپ پروروں سے لاکھوں پر لاکھوں سے ہزاروں پر اور یہاں تک کے فقیری پر آ چکے ہیں آپ کے گھر میں بے برکتی بے سکونی کا عمل جاری و ساری ہے تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم کو سو بار پڑھ لیجے گا اللہ والو کوشش کیجئے گا کہ یہ وظیفہ یا تو صبح نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد پڑھا جائے اس کے علاوہ آپ چلتے بیرتے اس وظیفے کو پڑھ لیں الحمدللہ میں خود اس وظیفے کو چلتے بیرتے پڑھتا ہوں کیونکہ جو بندہ ہر وقت رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے ہر وقت رب کو راضی کرنے کی تلاش میں رہتا ہے لیکن کریں اس کے تمام کام خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کامیابی خود چل کر اس بندے کے پاس آتی ہے جو رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے ہر قدم پہ خوشیاں ہی خوشیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں اللہ والو اگر میں لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ علیہ العظیم کے کاملات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی کرزدار ہے کروڑوں کے قرض میں مبتلہ ہے روزانہ کسی ایک نماز کے بعد سو مرتبہ اس آیت کو لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ علیہ العظیم پڑھنا شروع کر دیجئے صرف چند دن کے عمل سے چار سے پانچ دن کے اندر اندر آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی اور آپ کو خود بخود پوزیٹیو ریمارکس یعنی کہ اچھی اثرات نظرانا شروع ہو جائیں گے اور اگر کوئی بندہ اس سے بھی جلد یعنی رات و رات قرض سے ادائیگی چاہتا ہے رات و رات لا علاج بماری کا خاتمہ چاہتا ہے جلد از جلد اپنی پریشانیوں مسئیبت سے نجات چاہتا ہے تو گھر کے تمام اچھاد بیٹھ کر لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ کو پڑھ لیں نہیں تو کم اصم ایک بندہ جس پر یہ مشکل وقت آیا ہے چلتے پھرتے دیوانوں کے طرح پاولپن کی طرح رب کو راضی کرنے میں لگ جائے چلتے پھرتے لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ اللہ علیہ العظیم کو پڑھنے کا معمول بنا لے یقین کیجئے گا صرف چند دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات دن لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ اللہ علیہ العظیم پڑھنے کی دیر ہے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا تمام بیماریاں تمام پریشانیاں تمام مسئیبتیں تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور یہ میری آپ سے ہاتھ جو کے گزارش ہے میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ کا یہ خاص وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے جو سمجھتا ہے رب و نراز ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے بنے بنائے کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں یہ خاص وظیفہ لادنی پڑھے میں نے آپ کو دو سے تین طریقے پڑھنے کے بتا دیئے آپ ان تین طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے تسلسل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کوئی بھی ایک طریقہ چاہے تو روزانہ سو بار پڑھنا شروع کر دیں لیکن سو بار کا مطلب ہے کہ سو بار پڑھا جائے سو بار پڑھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے سو بار پڑھنا ہے تو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم سے اپنی گناہوں کی توبہ طلب کر رہے ہیں کیونکہ تنہائی میں پڑھیں گی سو بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم ہزار بار چلتے پڑھتے پڑھنے سے بہتر ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں تو ہر نماز کے بعد گیارہ بار پڑھ لیجئے گا اب لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم کا یہ وزیفہ پڑھ کے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا یہ رب کو راضی کرنے کا رب کو منانے کا رب سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیل لکھوانے کا خاص وزیفہ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ وزیفہ قرآنی سورت سورہ کوسر کا وزیفہ ہے سورہ کوسر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لادلی اور سب سے خوبصورت ترین سورت ہے اس سے مشکل کشاہ عمل بھی کہا جاتا ہے یقین کیجئے کہ سورہ کوسر پڑھنے سے رسک اور دولت انسان کے قریب ایسے آتی ہے جیسے سلاف کا پانی اللہ بلو اگر آپ اپنے گھر میں توسک اور دولت کی غصت سے آتے ہیں اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھولی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ کوسر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے سورہ کوسر آپ نے صرف سات بار پڑھنی ہے انشاءاللہ صرف سات بار سورہ کوسر پڑھنے سے رب کریم سے جو بھی مانگوگے میرے جائے گا رب کریم آپ کے تقدیر کے بند تعلقوں کو کھول دے گا آپ کی نصروں کو بات کر دے گا آپ نے سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہر میں اکھیے گا کہ سورہ کوسر پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لازمی پڑھنی ہے یعنی کہ جب بھی آپ سورہ کوسر پڑھنے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ کو سورہ کوسر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَهِنَكَ الْكَوْسَرِ فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَنِحَرِ اِنَّا شَانِيَكَهُ وَلَعَبْدَرِ آپ نے اس طرح سے آپ نے سورہ کوسر کو ہاتھ کی انگریوں پر پڑھ لیں تصویح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف اور صرف سات بار پڑھنا ہے اور سات آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کے آئے گا اللہ والے یقین کیجئے گا یہ کامیابی کا ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ تو کیا آپ کی نصر بھی یاد کریں گی کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا یہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کے گھر کا بچہ بچارپتی بن جائے گا آپ کے گھر سے غربت کا تندستی کا ہمیشہ کے لئے خاطر ہو جائے گا وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آدھ لا حول ولا قوت الا باللہ الا علیہ العظیم کے بعد سورہ کسر پڑھتے ہی مل جائے گا سورہ کسر کو سات بار پڑھنا ہے یعنی سیون ٹائمز پڑھنا ہے اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو میرے بھائی وزیفہ کا فائدہ نہ ہوگا سات بار سورہ کسر پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم کے دو نام پڑھنے ہیں یہ تیسرا اور آخری وزیفہ ہے آپ نے یا وحابو یا رزاکو کو پڑھنا ہے یا وحابو رب کریم کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات اے بہت زیادہ دینے والی ذات اور یا رزاکو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات اور جب یا وحابو یا رزاکو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ رزق دینے والی ذات اللہ والوں یا وحابو یا رزاکو کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا وحابو یا رزاکو ملا کے پڑھا تو دو بار ہو گیا یا وحابو یا رزاکو کو ملا کے پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا وحابو یا رزاکو کو ہاتھ کی اگلے پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار یا وحابو یا رزاکو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فورا سے پڑھ کے جان چڑھا لی یاد دکھے گا یہ رب کریم کے دو ایسے طاقتور نام ہیں جنہیں پڑھنے والا رزق کے تین سو دروازوں سے مالا مال ہو جاتا ہے آج میں اگر آپ ایک دو پانچ دس لاکھ مانگتے ہیں رب فرماتا ہے تو یا وحابو یا رزاکو پڑھ میں تین سو رزق کے دروازے کھولتا ہوں تو جتنا مانگے گا میں دیتا جلا جاؤں گا رب کے خزاروں میں کبھی کبھی نہیں آتی وہ جو آسمان کو اٹھائی ہوئے ہیں پتھر میں کیڑے کو غزا دینے پر قادر ہے اپنے پیارے حبیق کی امت کو کیا رزق دولت سے محروم رکھے گا ہمیں مانگنا نہیں آتا میں تو کہتا ہوں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا وہ ذات تو دینے کو تیار بیٹھی ہے آج یہ تین عمال بتائیں گے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اترا ہی دروت پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہو چکا اب دونوں ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں انشاءاللہ اور عزیز آپ کی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہی لائے میں قبول و مرضور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگے اطاع فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں جو کہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے اور میرے بھائیو اللہ پاک صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت آتا ہے صدقہ کرنے والوں کی پرشانیوں کو اور بیماریوں کو دور فرماتا ہے تو میرے بھائیو اچھی بات کو لازمی شیئر کیا کرو یہ بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہے اس لئے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے آخر میں تمام بہربائیوں سے گزارش ہے کہ حملہ درود پاک کی محفلت سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز اثر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی قصیت ادھاد ہوتی ہے جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے ذاکھو نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حال ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور مختلف ناظرین اکرام اپنے رشت میں برکت غصت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمرس میں ضرور لکھا کریں کنجوسی مت کیا کرو میرے بھائیوں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نے ہی عربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمرس ایکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزا کا ہوا موسیقی